بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈ ووکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج ایو بی آئی کے حوالے سے تین بڑی خبریں ہیں لیکن تینوں کی الگ الگ جو ہے وہ عدد سے موضوع جو ہے وہ ڈسٹس کیا جائے گا سب سے پہلے ایو بی آئی کے ایک اور کرپشن سامنے آئی ہے اور پتہ نہیں ایو بی آئی کے اندر یار کب بہتری آئے گی کیا بہتری آئے گی لیکن میوسی والی بات نہیں ہے چونکہ اب کاروئی ہیں شروع ہو چکی ہیں تو یہ اب آپ نے کو بتانا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ نے ایک من باکس میں اپنے رائے ضرور دینی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بہرحال یہ ایک کرپشن کی عجب کرپشن کی غزب کہانی آپ کہہ لیں اسے کہ ایو بی آئی کے انتہائی جو ہے ایک افسر ہیں اعلیٰ افسر اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہیں جن کا نام تاہر صدیق ہے اور یہ جناب وہاں پر کیا کر رہے ہیں نئی نئی چالنج چل رہے ہیں منسٹری آفیس اسلام آباد میں پوسٹنگ پر ناکامی ہوئی ہے اور پھر وہ ریجنر آفیس مہ گامنی میں ڈیوٹی کی بجائے لاہور میں ایک افسر کے ساتھ بیٹھک میں مصروف ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تیس لاکھ روپے والی گاڑی جو ہے نئی ہونڈا سوک وہ صرف چھ لاکھ روپے میں خرید لی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بہرحال یہ پپو کیا کہتا ہے پپو سے ذرا پوچھتے ہیں پپو سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے پپو کی زبانی سب کچھ سنتے جانا ہے پپو کے مطابق ایو بی آئی کا ایک بدنامے زمانہ انتہائی بعدنوان اور جونئر اسسٹنٹ ڈیریکٹر اور سابق اور بعدنوان چیئرمین ازر امید اور نیبزادہ ڈیریکٹر جنرل ایچار ریپارمنٹ کا رائٹ ہینڈ اور خوشحمدی بھی ہے اور یہ ہیڈ آفز کراچی سے اپنی جبری بھی دخلی اور ایک دور درار ریجنل آفز مانگا بندی میں پوسٹنگ کے بعد سے آج تک ایک رات بھی سکون سے سو نہیں پایا ہے اور وہ دن رات اپنے ہیڈ آفز کے سنیری دور کے لیے آئیں برطہ نظر آتا ہے جب وہ اپنے گرائی ازر حمید اور ڈیپورٹیشن پر تینات ڈی جی شازی ریزوی کی سرپرستی میں ای او بی آئی کے صحاہ و صفیت کا بالک بنا ہوا تھا اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر افسران سے مو مانگی رکوم اور قیمتی گفٹس بھی بسورتیا کرتا تھا اور اپنی فرمائش پوری نہ کرنے والے اور اپنے ناپسندیدہ افسران کو خود ڈی لائن لگا دیا کرتا تھا معلوم ہوا ہے کہ وہ شخص ریجنر آفس مانگا منڈی ٹرانسفر کے بعد ایک دن بھی آفس میں نہیں بیٹھا بلکہ اس نے ایک اور افسرین ڈیپورٹی ڈیریکٹر جنرل اپریشنز کی آشیر بات سے لاہور میں اس کے دفتر کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اب پپو کیا کہتا ہے پپو کا کہنا ہے کہ اپنی اوقات جو ہے وہ بھول چکا ہے ہاری میں اس نے ایو بی آئی کے بازار افسران کی ملی بگت سے کمپنی پر دباؤ ڈال کر تیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ہونڈا سویے گاری محض چھ لاکھ روپے میں خریدی ہے جی ہاں اپنی موجودہ پورسنگ سے تنگا چکا ہے چونکہ اس کے موں کو وہاں وہ لگ چکا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن ایک بار پھر ہر قیمت پر کسی منفیت باقشہ اور قلیدی پوسٹ پر اپنی پوسٹنگ کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے میں مصروف ہو گیا ہے پپو کا کہنا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفز کراچی میں پوسٹنگ کے دوران وہ سرکاری رکار افسران کی سنایٹیلی سمیت دیگر امور میں ہیرہ پھیلی اور جوہر سازی کرنے اور قیام پاللوں اور دساویز کے غیر کیے جانے کا ان کے شاہ فوضہ لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف تحال کوئی تعدیبی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے پپو کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کے موجودہ سور پرس چیئرمن شکیل احمد منگنیجو کی جانب سے تاہر صدیق کے حوالے سے جو پھانا پھوٹا ہے اس کا کھڑے کھڑے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفز کی انتہائی قلیدی پوزیشن سے اٹھا کر ریجنل آفز ماہ گورنڈی ٹرانسفر کیے جانے کے باعث ابھی تک وہ سخت صدمہ کی حالت سے دوچار ہے اس نے لوگوں کو دام بھرم دے رکھا ہے کہ عزر حمید دوبارہ پاور میں آنے والے ہیں پپو کا کہنا ہے کہ حال ہی میں اس شخص نے بڑی باگ دور کر کے ملتان سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ملک محمد آمد دوگر کے سب نے اپنی مظلومیت کی جھوٹی سچی خانیاں سنا کر جبران حسین اسسٹنٹ ڈیریکٹر اپریشنز کی جگہ منسٹری آفز اسلام آباد نے اپنی پوسٹنگ کے لیے منسٹری کے سیکٹری عشرت علی صاحب سے زبردستی سفارش لڑا چکا ہے لیکن چیئرمین ایو بی آئی شکیل امن منگنی جو نے یہ معاملہ سامنے آنے پر یہ کوشش ناکام بنا دی ہے اپنے عشرت حسین انتہائی بردنوان اور بہا سر افسران جبران حسین اسسٹنٹ ڈیریکٹر اپریشنز کو پہلے ہی منسٹری سے بدخل کر کے واپس ایو بی آئی بیٹھ چکے ہیں معلوم ہوا ہے کہ امن ملک محمد آمہ دوگاری سے قبل اپنے بھاری اصور رسول کے ذریعے ایو بی آئی کے کئی افسران بشمول ایک بات سر افسر مراتب علی ڈوگا ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل اپریشنز کا لاہور سے کراچی اور پھر اس کی مرضی سے کراچی سے لاہور تاسفر کرا چکے ہیں پپو کا کہنا ہے کہ آج کل وہ بلا اجازت آؤٹر سٹیشن کراچی آئے ہوئے اور ہیڈ آفیس سمیت مختلف ریجنل افسوں میں اپنے گروپ کے برنامے زبانہ کرپٹ ریجنل ہیڈز اور اپنے گہرے دوستوں پاٹے خان وغیرہ جو ہے ان سے اسسٹنٹ ڈیریکٹر اپریشنز کے ساتھ مل کر مستقبل میں اپنی جو پلاننگ ہے اس کے لیے بھی وہ وہاں پر مصروف ہے پپو نے رازداری سے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے اپنی نئی پوسٹنگ پر اس قدر پور اعتماد تھا کہ اس نے ہیڈ آفیس کراچی سے اپنی بجبری بدخلی کے باوجود ہیڈ آفیس کے سامنے والے بلاگ میں ایک پوش علاقہ میں بھاری قرائے پر حاصل کیا گیا بنگلہ کو تاہاری سمیت پر اپنے قرضہ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جالدی دوبارہ اپنے ہیڈ آفیس پورشنگ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس بنگلہ کا قرائے جو ہے وہ تنخواہ کے آس پاس ہے جتنی اس آفسر کی تنخواہ ہے اس تنخواہ کے آس پاس ہے لیکن اس کی بدخلی کے بعد اس بنگلہ کا مہانہ بھاری قرائے اس کا سہولتکار اور ایک مبشر رسول نامی شخص ہے وہ دوستی نبھانے کے لیے اپنی جیوے خاص سے ادا کر رہا ہے پپو کا مزید کہنا ہے کہ مبشر رسول اسے قبر فیصہ بعد قرائشن کیس میں جان چھڑانے اور کراچی شہر میں سونے کی چڑیا سمجھ لے جانے والے کسی ریجنل آفس میں اپنی منفیت باکش پوسٹنگ کے لیے جو ہے اس شخص کو گفٹ میں ایک نیا ہونڈا سی ڈی موٹ سیکل بھی دے چکا ہے اس صورتحال ہے اداروں میں موجود افسران کی اور اس صورتحال سے نبتنے کے لیے شکیل احمد منگنیجو صاحب لارتو رہے ہیں لیکن جب تک مانگے تانگے کے لوگ بیٹھے ہوئے ادارے میں وہ ان کو کام نہیں کرنے لیں گے اور ان کا بھی مدتیں جو ایک سال تھی وہ ختم ہونے کو آیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بڑے پیمانے پہ ایو بی آئی کے اندر جو ہے وہ اس راحت کامل شروع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تمام جو افسران فیصل ان قلیدی سیجو پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے مخالب بھی ہیں اور ان کے راستے میں راڑے اٹکانے والے بھی ہیں اور پھر وہ مانگے تانگے کے لوگ بھی ہیں ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو فوری طور پر اپنی ادارے سے واپس ان کے مدر جو انسٹیٹوشن ہے وہاں پر بے ہی دیا جاتا تو بہتری آ سکتی تھی لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا اگرچہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے بہت سارے فیصلے جو پیننگ چلے آ رہے تھے ان پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے کچھ نئے فیصلے جو بورڈ آف ٹرسٹیز سے کروانے تھے وہ جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں تو امید یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ ای او بی آئی کے اندر بہتری آ جائے گی لیکن اس طرح بہتری جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی شاید وہ ابھی میرے خیال میں دے رہے وہ اس لیے دے رہے کہ ایک آدمی اور اقیل آدمی کتنا لڑ سکتا ہے کس کس کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور کہاں کہاں لڑ سکتا ہے اس لیے اور اب اپوا کو بھی چاہیے کہ وہ چیئرمین کے ہاتھ مضبوط کرے اور جو دیگر پنشنرز تنظیمیں ہیں وہ بھی چیئرمین کے ساتھ کے ساتھ مل کر صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کریں اور جیسے ہمارے لیبر آئیٹس کمیشن پاکستان ہے سندھ لیبر فیٹریشن ہے اور دیگر طوام مضبور تنظیمیں جو ہیں وہ چیئرمین ای او بی آئی کے ساتھ مل کر اپنی جیدو جوت کو تیز کریں گے تو ای او بی آئی کے اندر قرپ مافیا کا خاتمہ ہوگا ادروائز ای او بی آئی جو ہے وہ جیسے تباہ حال ہے شاید ابھی تباہ حالی کا سفر آسانی سے ختم نہ ہو